جن یتیموں کی کفالت کرتے ہیں تو یہ تین بچوں میں سے اگر کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کے باپوں کا مال اب ان کی ملکیت میں ہیں تو اس کا استعمال اور طریقہ کار وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا فرمایا کہ جن یتیموں کو تم پان رہے ہو فرمایا جس مال پر تم اپنا گزر بسر کرتے ہو اس مال میں سے ان کو نہیں دینا ورزکو فیہا اس مال میں سے ان کو غزا خوراک دو وق سونو اور ان کو پہننے کے لئے کپڑے فرہم کرو اور ان کے ساتھ جو ایک معاشرے کا دستور ہے کانون ہے اس کے مطابق بیہیو کرو یعنی یہاں پر ایک بڑی اہم قلیل ہے کہ کوئی بندہ یتیم کی محبت میں اپنی اصل اولاد کا حق نہیں مار سکتا یعنی یتیم کی پرورش بڑی فضیرت وانی بات ہے جو میں نے پرسوں کے دست میں ارز کر دی تھی کرنی بھی چاہیے لیکن اس بچے کی کفانت میں اپنی نسبی بچے کے حق کوئی استعمال نہیں کر سکتا فرمایا ایسا نہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو محروم کر دو اور اس یتیم بچے پر جو ہے وہ سارا خرچ کرو نہیں جو تم اپنی اولاد کے لئے خرچ کر رہے ہو اسی طرح اس یتیم بچے کو بہننے کے لئے بھی دو اور ان کو خرچ کرنے کے لئے بھی دو اور فرمایا وقتل یتیمہ یتیم بچے کو چیک کرتے رہا کرو امتحان لیتے رہا کرو حتی اذا باتاون نکاح جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ بالے ہو گیا ہے نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتَةَ اگر تم اس میں بہتری دیکھو فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَوْغَابَهُمْ تو پھر اس کا مال اس کو لگنا دو یعنی جب تک وہ بچہ ہے انبیچور ہے ناسمجھ ہے اس کی ملکیت کا مال اس کے حوالے نہ کرو کب کرو کہ جب اس کو اکل آ جائے سمجھ آ جائے اور تم یہ بات جان لو کہ یہ بچہ اپنا مال ذائع نہیں کرے گا پھر اس کے حوالے پر اب یہ جو تعلیم ہے یہ ہمیں اس طرح بھی اشارت دیتی ہے کہ نااہل بندے کو کوئی بھی امانت نہیں دینی چاہیے اور ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے اہتوں پر اور منصبوں پر نااہل قسم کے لوگ بربنائے رشوت بربنائے بدماشی بربنائے مطلب خاندانی سٹیٹس وہ ان اہتوں پر بنا جمان ہوتے ہیں اور اس کا نقصان پورا معاشرہ اٹھاتا ہے تو کبھی بھی زندگی میں جب تمہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ آئے کہ جو امانت ہو چاہے وہ اہتوں کی امانت ہے مال کی امانت ہے رشتے کی امانت ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے اہن بندے کا افراد انتخاب کا حتیٰ کہ میں کئی مرتبہ یہ ڈسکس کر چکا ہوں ہمارے ہاں اب بھی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ یہ جو مسلح اور محراب ہیں ان پر بھی ناہل لوگوں کا قبضہ آپ سروے کر لیں بیشہ خود سروے کر لیں میں نے چونکہ یہ چیزیں میرے تجربے سے گزری ہیں میں نے اپنے ادارے میں ہر سال میں یہ کرتا ہوں اور اس مرتبہ یہاں بھی انشاءاللہ ہوگا ہے یہ باہر ادارے میں گرمیوں کی چھوٹیوں میں جو بچے سکول کا یہ چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیں چاریس دن کا شارٹ کورس کرواتے ہیں کہ بچے گرمیوں میں گھومنے کی بجائے اتن ادن بیٹھنے کی بجائے وہ اس کورس میں آ جاتے ہیں تو بھی ان کو کچھ صورتیں یاد کروا دیتے ہیں مسائل یاد کروا دیتے ہیں بنیادی ضروری چیزیں سکھا لیتے ہیں وہ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی باہر ادارے میں شروع ہوگا میں نے ایک مرتبہ میں نے ایک مرتبہ جو ہے نا اس کورس میں ایک سپیشل کلاس لگائی تھی امام مسجدوں کے لیے کہ امام مسجدوں کے لیے الگ سپیشل کلاس ہوگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہوں اور آپ حیران ہوگئے کہ اس کلاس میں تیس امام مسجد جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آگئے اسی یہ لیے کہ دائیں بھائیں تیس امام مسجد آئے ان کی کلاس میں نے خود لی کہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ بھئی مفتی صاحب نے ہمیں اہمیت نہیں دی اور یہ ان بچوں کو پڑھا رہے اور ہمیں کسی اور کے سپرد کر دیا ان اماموں کو خود میں پڑھانے کے لیے جب بیٹھا میرے مینڈ میں یہ تھا کہ ان کو نماز روزے کی باتیں آتی ہوں گی جو بچوں کو پڑھانا ہے ان کو ذرا ان سے ہٹ کر کچھ اور پڑھائیں گے میں حیران ہوا کہ جب وہ تیس امام مسجد اس طرح کلاس میں بیٹھے بٹیاں لگا کے میں مسلحے پہ بیٹھا تو میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا کہ نماز کے فرض کتنے ہیں نہیں پتا ساتھ والے سے پوچھا نماز کی شرطیں کتنی ہیں نہیں پتا ایک اور سے پوچھا کہ سجدے صاحب کب کرنا ہوتا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے نہیں پتا تو میں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا خدا کے بندوں تمہاری تو اپنی نمازیں مشکوک ہیں تو تم پچھلے کے یہ نماز کا کیا کرتے ہو یہ بتانے کی عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ناہلی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہر شوپے میں آپ دیکھیں گے کہ ناہل لوگ ایسی ایسی چیزوں پہ خابز ہیں جو ہم معاشرے کے لیے نقصانتے ہیں اور اس کا نقصان پھر یہ ہوتا کہ جو ناہل بندہ کسی جگہ پہ کابز ہو جاتے ہیں وہ اس کو اہل سمجھتے ہیں یہ اکثر آپ نے محلوں میں دیکھا ہوگا اناڑی قسم کے اتائی قسم کے ڈاکٹر جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کتنی جانوں کا نقصان کرتے ہیں وہ انہی کے بارے پہلے ہیں کہ نیم حکیم خطر جان اور نیم اللہ خطر ایمان اور نیم ڈرائیور خطر سواریہ تو یہ جو ناہلی ہوتی ہے یہ کسی بھی چیز میں ہوتے ہوگا پھر خطرہ ہوتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا دین کے معاملے میں اس وقت رویا کرو کہ جب اس کو ناہل بندے کے سپرد کر دیا جائے یہ ہمارے ہاں جو اتشار ہے فرقہ مریعت ہے تشدد ہے انتہا پسندی ہے اس کی ایک وجہ ان جگہوں میں نہ اہل بندوں کا آدھا ہے جن کو اپنے نماز کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا خود ضروری آتے دین کا پتا نہیں ہوتا وہ سنی سنے باہ کے اور بڑھ کے مار کے معاشرے میں پتا نہیں کیا کیا میسے پھیلا دیں تو اس لیے اب یہاں پر دیکھیں یتیم کو مال دینے کی باری ہے تو اللہ فرمائے اس وقت تک نہ دو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ یہ بندہ اپنے اس مال کو فضول خرچی میں خرچ نہیں کریں اس قابل ہو گئی ہے اہل ہو گئی ہے سمجھ آگئی ہے کہ یہ مال میں نے کیسے خرچ کرنے کب خرچ کرنے پھر اس کو دو اور اس کے بعد فرمایا فرمایا اس یتیم کا مال فضول خرچی سے نہ کھاؤ اور اس لیے بھی جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر ہمیں کھانے نہیں دے گا نہیں اس کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں حق ہے کہ اس کی جائز جو ضروریات ہیں اس کے مال میں سے اس بہترچ کرتے جو تمہیں کوئی دوران نہیں ومن کانا غنیان فلیستاقی اور جو تم میں سے امیر ہے اور کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اس سے چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے نہ لیا کریں ومن کانا فقیرا فلیا کن بالمال اور اگر کوئی غریب آدمی یتیم کی کفالت کر رہا ہے میں سے بحث میں ضرورت لے سکتا ہے بحث میں ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ان یتیم بچوں کو اس نے جو ہے وہ تعلیم کے لئے ادارے میں ڈالا ہے ان کی ٹیوشن فیس لے سکتا ہے ان بچوں کو اس نے کوئی اپنا دوائے ناج وغیرہ کیا ہے اس میں سے وہ لے سکتا ہے ان یتیم بچوں کی کوئی اور ضرورتیں اس نے پوری کی ہے وہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے فائزہ تفاتم کے لئے اموالہم اور جب تم مال یتیم کو دو فا اشہدو حالیہم اللہ کا حکم ہے اس پر گبھا بنالو وکفا بللہ حسیبہ اور اندہ حساب کرنے والا کافی ہے اس کے بعد فرمایا لِدْ اِجَادِ نَصِيبُمِ مِنْ مَتَارَكَ الْوَالِدَانُ بَلَقْرَبُونَ فرمایا مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو والد ہیں چھوڑ کے جاتے ہیں وَنْ اَقْرَبُونَ اور قریبیوں کے لئے بھی حصہ ہے یعنی ماں باپ اگر اس حال میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی جیداد ویراست چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر مردوں کے لئے حصہ ہے عورتوں کے لئے اس میں حصہ ہے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ویراست ہوتی تب ہے کہ جب اس کا مالک فوت ہو جاتا ہے ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کئی لوگ میرے پاس یہ مسئلہ بھی لے کے آتے ہیں لکھوا کے بھی لے جاتے ہیں کہ جی میں شریعت کے مطابق اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس پر فتوہ دیں تو یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرتا ہے تو وہ ویراست نہیں ہوگا وہ اس کی اولاد کو تفعہ جائے گا ویراست کب بنے گا جب اس کا مال گفت دے رہا ہے توفہ دے رہا ہے پھر کوشش کرے کہ سب میں برابر برابر تقسیم کرے اور جب اس دنیا اسے چلا جاتا ہے تو پھر بچوں کے لیے دو حصے ہیں اور بچیوں کے لیے سنگل حصہ ہے اور یہاں یہ بھی میں ڈاؤٹ ختم کر دوں عورتوں کی طرف سے یہ بھی ایشو آتا ہے کہ عورتوں کو حصہ کم ملتا ہے یہ اسلام نے ماذا اللہ ان کے ساتھ نائنصافی کیا ہے کہ برتوں کو دو حصے عورتوں کو ایک حصہ نائنصافی نہیں ہے بلکہ عورتوں کو اس لیے یہاں باپ کی جداد میں ایک حصہ رکھا گیا ہے کہ ان عورتوں کا ایک حصہ اس کے خامد کی جداد میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ پھر اپنا دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے خامد کی جداد سے بھی جا کے پورا کر لیتی ہے تو اس لیے کوئی حصہ میں تفریق والی بات نہیں ہے نائنصافی والی بات نہیں ہے لنیسائے نصیب عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ممہ ترک الوالدان والاقربوں جو والدین چھوڑ جائیں قریبی چھوڑ جائیں ممہ کلدہ منو اوکا سرہ تھوڑا ہویا زیادہ نصیبا مفرودا جو حصہ مقرد کیا گیا ہے وَإِذَا حَدَرَا الْقِسْمَةَ قُلُ الْقُرْبَ وَالْيَطَامُ وَالْمَسَاقِينَ اور جب تقسیم میں حصہ لینے والے حاضروں تو پھر قریبیوں کو بھی دیا جائے یتیموں کو بھی دیا جائے مسکینوں کو بھی دیا جائے فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْنَا مَعْنُفَا اور اس میں سے ان پر جو ہے رزق خرچ کیا جائے اور جو قیدہ قانون اس کے مطابق ان سے بات کی جائے وَالْيَقْشَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّوْتَارَكُمْ مِنْ خَلْفِمْ ذُورِيَةً دِعَافًا خَافْوَا لِهِمْ اور اگر انہیں ڈر ہو کہ اگر وہ اپنی پیچھے اولاد چھوڑ کے جائے تو اس طرح نہ چھوڑ کے جائے کہ ان کو کمزور چھوڑ کے جائے خَافْوَا لِهِمْ کہ ان پر یہ خدشہ رہے کہ میری اولاد کیا کرے گی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ بنا کے جائیں کہ کل کو اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے گرے اور مانگتی نہ پھیرے اور فرمایا فَلْيَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سَيْدَرُو وَلْيَقُولُ قُولًا صدیدًا سیدھی سیدھی بات کیا کرو اِنَّا لَّذِينَ فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ گویر ایسے ہیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان کو جنم کی آگ میں چھلایا جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں رشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے ہونٹ وہ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان کے موں میں جو ہے ایک پتھر جاتا اور جسم سے نکل آتا پھر پتھر ڈالا جاتا پھر نکل آتا میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے بدنصیب تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال ظلمان خاتے تھے اور اسی طرح سرکانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قبروں سے کچھ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے موں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں کسی یتیم کا مال ظلمان کھاتے تھے تو یہ قرآن پاک کی واضح سراحتا تعلیمات ہیں یتیموں کے حقوق کے بارے میں اور وراثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اتجائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کی توفیق قطاب کرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اور وراثت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق قطاب فرمائے وآخر و دعوانہ امرہم دلالہ امرہم دلالہ سوال کسی نمازی کے ذہن میں کوئی ہے تو وہ پوچھ لے رات پر چونکہ ہماری سوال جواب کی نشست تھی اور میں کسی مرگول کی وجہ سے نہیں آسکا پرسوں ایک نمازی اگر کوئی مسئلہ پرچھ رہے ہیں یاد ہے نہیں جی 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 یہی مسئلہ تھا شاہد نماز کے ٹیم پر بھی بہنچ رہے تھے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ کاری صاحب اور مفتی صاحب are equal status are different کہ یہ دونوں سیم ہیں یا اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تھا تو اس سوالیں سے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کتاب ہے اس کے ساتھ جڑنے والی جو لوگ ہیں ان کے مختلف درجے ہیں ہر ایک کا درجہ برابر نہیں مثلا ہم میں سے اکثریت یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن ناظرہ پڑھا ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس کے پیس نے قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہے ایک ایسا کچھ نصیب ہوتا ہے کہ یہ تیش پارے اس کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں وہ صرف حافظ ہوتا ہے وہ قرآن کے ترجلے سے آگاہ نہیں ہوتا قرآن کی تفسیر سے آگاہ نہیں ہوتا اسی طرح بھی ایک درجہ ہوتا ہے کہ قرآن کا کاری قرآن کا کاری وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے تجوید کے مخارج ہوتے ہیں تقریباً سترہ مخارج ہیں ان کے بارے میں جو یہ جانتا ہے کہ فلان لفظ کیسے ادا کرنا ہے کہاں سے ادا کرنا ہے زبان کے سرے سے درمیان سے ہلک سے داتوں سے داڑوں سے کس طرح لفظ کہاں سے ادا کرنا ہے تو جو ان مخارج کے بارے میں علم رکھتا ہے اور اس کے مطابق قرآن پر پڑھتا ہے اس پر قرآن کا کاری کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے قرآن کا عالم کہ جس کو قرآن جو ہے وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ آتا ہو اور وہ قرآن کو سمجھتا ہو کہ اللہ کا قرآن کہہ کیا رہا ہے اس پر عالم کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مفتی مفتی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ صرف قرآن کا ترجمہ جانتا ہے نہ صرف قرآن کی تفسیر جانتا ہے بلکہ اس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ بیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر دور میں اللہ کے قرآن کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے کہ بھئی اللہ کے قرآن میں رسول اللہ کے فرمان میں یہ بات کس طرح آئی ہے کیسے آئی ہے اور اب ہمارے لئے اس حوالے سے کیا حکم ہے جس میں یہ کیبسٹی ہوتی ہے تو اس کو مفتی کہتے ہیں اور پھر ان کے مختلف گرچے ہیں کہ مفتی کورس کرنے تک تقریباً دس سال کا عرصہ لگتا ہے یعنی عالم کورس ایک بچہ حافظ بنتا ہے وہ تین سال میں کم از کم بن جاتا ہے عالم کے لئے آٹھ سال چاہیے مفتی بننے کے لئے دس سال کا پیریٹ چاہیے اس لئے یہ پھر برابر درجے نہیں ہے جس نے تین سال لگائے جس نے آٹھ سال لگائے دس سال لگائے تو یہ پھر جس نے جتنی محنت کی ہے جس نے جتنا قرآن کو سمجھا ہے اس کا جو ہے اس اعتبار سے مرتبہ ہوگا وہ برابر نہیں دیکھیں ازام کے لئے سمپل سی بات ہے کوئی بھی مسلمان دے سکتا ہے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے اگر کسی مسجر میں معزم مقرر ہے یعنی اہل محلہ کی طرف سے انتظامیوں کی طرف سے نمازیوں کی طرف سے ایک معزم مقرر کر دیا گیا ہے تو پہلا حق اس کا ہے پہلا حق اس کا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نمازی کوئی محلے کا فرد جو ہے وہ ازان پڑھنا چاہتا ہے تو اس مقرر بندے کو کہہ کے وہ ازان پڑھ سکتا ہے اور جو بندہ مقرر ہے اس کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کوئی بھی اگر یہ ازان کی ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ازان کی اجازت دی جائے پر بندی نہیں لگائی جائے کیونکہ اس کے خلاف کی وہ قرآن کی آیت آ جاتی ہے سورہ بکرہ کی اللہ تعالی ارشاد فرماتے کے وَمَنْ أَزْلَمَا مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ يَسْكُرَا بِيهَا اس سے بڑا ظالم خون ہے کہ جو کسی کو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے دیکھ گا اس لیے اگر کوئی خوش نصیب یہ آنا چاہتا ہے سو بیلکم وہ ازان پڑھیں کم از کم کم از کم کم از کم اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ازان کے تلفز کے بارے میں واقف ہو اس کی عدیگی کے بارے میں واقف ہو جو ازان کی یا نماز کی سندت ہیں اس حوالے سے وہ اپنا اس کا جن ضروری ہے یہ نہ ہو کہ بھئی اس کا تلفز ٹھیک نہیں ہے عدیگی ٹھیک نہیں ہے اور وہ جو ہے اپنا ایسے زبردستی شوق میں آکے وہ پڑھ لیتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں دلو جی یہ شرط نہیں ہے شرط نہیں ازان کے لیے داڑی کا ہونا شرط نہیں ہے اگر وہ صاحب شرعہ ہے صاحب سنت ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ تو ازان کے علاوہ بھی سنت رکھنی سے یہ تو ایک الگ سے سنت ہے عادت نہیں بنا سکتا کوئی بندہ اللہ نہ کرے بھئی امام صاحب نہیں ہے یا معذر نہیں ہے ایک بندہ آیا ہے اور ازان کا ٹیم ہو گیا ہے تو وہ پڑھتے ازان لیکن اس کی عادت نہ بنا جی کبیس جی 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 بلکل اس کو اختیار ہے مالک ہے نا وہ یعنی اختیار ہے اس کو لیکن وہ کرے اس طرح کے ساری آدمیں برابر تقسیم کرے ہاں تو کوئی مسئلہ وہ شریعت میں گناہگار نہیں ہوگا بلکل شریعت میں گناہگار نہیں ہوگا جس طرح بھئی بالفرز ایک بندہ جسٹ اس پریسل کا مالک ہے اس کی ذاتی ہے خریدی ہوئی ہے وہ چاہے تو اس کو پھینک دیں چاہے کسی کو دے دیں چاہے اس کو روپے میں بیج دیں دس میں بیج دیں اس کو اختیار ہاں بلکل وہ گناہگار شریعت میں گناہگار نہیں بیج دیں اللہم سلی علیہ سیدی ناو محمد ناو فلم اللہ اسلاط دائب تک دوام مکند رب شرالی سب ویس سل امیل وحب لکت اللی سانی وکو قول اللہ مرمی یسیب لا توسیب وطمی بالخیر ورد کنستیم لا الہ انت سبحان امی قرد من ظالمی وصل اللہ وطار اللہ خیر خلقی وحمد اللہ وآل 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 وآل